ہلو این ویلکم ٹو سپورٹس تک میں ہوں راجل شرما فانس انڈیا کی طرف سے اور آج کی اپ ڈیٹ فر سے لے کے آئے ہیں ایڈلیڈ اوول سے کل سے بلوک بسٹر ٹیسٹ سیریز کی شروعات ہو جائے گی یہیں ایڈلیڈ اوول میں جہاں پہلا ڈے این نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیم انڈیا نے آج انڈر لائٹ ابھیاز کیا آج کا جو پریکٹس سیشن تھا وہ آپشنل تھا تو سبھی پلیئرز نہیں آئے تھے کچھ چنیندہ پلیئرز آئے جنہوں نے نیٹس میں پریکٹس کی وام اپ کیا اور اس کے بعد انڈر لائٹس فیلڈنگ پریکٹس بھی کی گئی ٹیم آسٹریلیا کی بات کریں تو جو سٹیو سمیت کے اوپر کوشن مارک اٹھا تھا کل انہوں نے پریکٹس کم کی تھی جلدی چلے گئے تھے واپس آج انہوں نے نیٹ میں پریکٹس کی فیلڈنگ ڈرلز کیے اور وہ ٹیم کا حصہ ہے تو سٹیو سمیت کل کا میچ کھیل رہے ہیں آسٹریلیا کی طرف سے گرین کو بھی چانس مل رہا ہے نائے او بھرتے ہوئے آل راؤنڈر ہیں ٹیم آسٹریلیا کے لیے یہاں اگر ٹیم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو جو وکیٹ کیپنگ سپورٹ کے اوپر ایک ویشن مارک تھا کہ کیا پنت کھیلیں گے یا ریدمن ساہا کھیلیں گے اس کے اوپر بھی آنسر مل گیا ہے ساہا ٹیم کا حصہ ہوں گے اوپننگ سلوٹ پہ جو تین پلیئرز کی بات چل رہی تھی تو اس میں پرثوی شاور میانکا گروال ہی اوپن کریں گے ٹیم انڈیا کے لیے وہ بھی کلارٹی آ چکی ہے اور بالنگ کی اگر بات کریں تو انڈیا تین تیز گیندباز اور اشوین اور ہنوما ویہاری کی روپ میں دو سپنرز کو یوز کرے گا تو آج ہم نے پچ کرویٹر سے بات کی تھی اور ان سے پوچھا کہ یہ پچ کیسا کھیلے گی کل تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پچ نہ زیادہ بالرز کو فیور کرے گی نہ بیٹسمن کو تو پچ میں اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ تین سو سے زیادہ رن بنے اور دس کی دس وکٹ بھی لی جا سکتی ہیں تو یہ پلیئرز کی ability پہ ہے بٹ پچ آئیدر بیٹنگ یا بالنگ کسی ایک چیز کو زیادہ فیور نہیں کرے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ ٹوس جیتے ہیں تو وہ بیٹنگ کریں گے تو پچ کرویٹر جنہوں نے پچ بنائی ہے یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹیم کل ٹوس جیتی ہے تو اسے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تو میں ہوں راجل شرما ایڈلیڈ اول سے میک شور آپ سپورٹس تک کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کی گھنٹی بجائیے اور آپ کو ساری اپ ڈیٹس یہیں ڈیلی پہنچاتے رہیں گے